سمسکر دوستو گھر اور کیچن کا کام کرنا کافی جیدہ مسکر لگتا لیکن اگر ہی کام تو اسے ٹرک کے ساتھ کریں تو ہمارا کام کافی جیدہ آسان ہو جاتا ہے تو دوستو اسی سلسلک جارہاں آج کچھ ایسے ہی ٹریپ لائیں جو کہ آپ کے بہت سارا ہیلپ ہونے والی ہے ویڈیو پسند آئے دوستو تو لائک سے جرور کیجئے گا اور ہاں آج چینل پر پہلی براہ ہے تو جان بھی جرور کیجئے گا اور کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمیں کومنٹ کر کے جرور دے گا تو چلیے شروع کرتے دیکھتے آج کی پہلی ڈیپ اسے پھیکنی کی غلطی مت کیجئے گا بہت زیادہ یہ کام آتی ہے تو چلیے اس کا ایسے کرنا ہے دوستو میں آپ کے ساتھ سیر کرتے ہوں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اس کی ایک پارٹ کو ہمیں کٹ کر کے الگ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم اس طریقے کے تھوڑا سا کم چوڑائی والا پارٹ ہے نا ہم اسے کٹ کریں گے اس طریقے سے ہم نے اسے کٹ کر لیا ہے اب یہ باقی کے پارٹ جو کھول چکے ہیں نا اسے ہمیں اچھے سے سیلو ٹیپ کی ہلپ سے اسے بند کر دینی ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سو گیا چلیے اسی طریقے سے ادھر بھی ہمیں اسے اچھے سے چپکا لینی ہے تو فرمز یہ دیکھیں ہمارا ارگنائجر بن کے تیار ہو چکا ہے بہت ہی کیوٹ سا بہت ہی پیارا سا آپ چاہتے اس کا کچھان میں بھی کر سکتے ہو یا پھر چاہتے تو ڈریسنگ ٹیبل پر اپنے کر سکتے ہو دیکھیں دوستو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے ہی آنام سے آ جاتی ہیں ایک جگہ سیپ بھی رہتی ہے اور دیکھنے میں بھی ہمارا گھر جائے خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ سائج کے آ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا آپ ادھا رکھتے ہو نا تو گرنے پڑھنے کا درد بنا رہتا ہے اور اس سے جو ہے نا ہمارا گھر بھی اکھرا بکھرا لگتا ہے دیکھیں کتنی سارے چیزیں جو ہم نے اس میں سمحال کے رکھ دیا ہے کہیں بھی جانا ہے آپ کو جو بھی کلر اٹھانا ایک ساتھ لے جائیے جو بھی نیل پرنٹ کرنا ہے کہیں بھی اسے کونے میں اس طرح کیسے ارگنائج کر کے رکھ دیجئے آپ چاہے تو اس پر کوئی بھی کلر پیپر چھپکا دیں گے تو اور بھی زیادہ پیارا لگے گا تو کیسے لگا یہ آڑیا ہمیں سجرور بتے گا خوب کرتی ہوں آڑیا پسند آیا ہوں تو اگلی جو ٹیپ سیپرینس وہ ہے دیکھیں اس طریقے سے کوئی پیکٹ ہو جیسے کہ یہ مکچر ہے اب اسے ہمیں کھانا ہے تو ہم لوگ اسے کٹ تو کریں گے ہی دوستو اب کٹ کر لیے اس کے لیے اگر رکھنے کے لیے ڈببہ نہیں ہے اسے پیکٹ میں چھوڑ دیں گے تو یہ خراب تو ہو ہی جائے گا اور میں ایسا ہوں بتا رہی ہوں جس سے کہ آپ کے مکچر یا کچھ بھی ایسی چیزیں پیکٹ میں رکھیں گے لیکن خراب بھی نہیں ہوگا تو کرنا کیا ہے دوستو ہم نے اس کے پیکٹ کو کٹ کر لیا ہے اب چلیے اسے ساڑ میں رکھتے ہیں ہمیں چاہیے ایک بوٹل یہاں دوستو بوٹل کا ڈھککنگ چاہیے پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا اس کے باقی کے پارٹ کے ڈھکے آج میں اس کا ڈھک بتا رہی ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے لے لیا ایک بوٹل بوٹل کے آگے کا حصہ دونوں پارٹوں کو میں بہت ہی اچھے آپ کو ایکسپلین کرنے والے کیسے آپ اس کا ڈھک کر سکتے ہو دیکھیں اس کے آگے اتنے حصے کو ہم اسے کٹ کر لیں گے میں نے اس طریقے سے اسے کٹ کر لیا اب یہ جو ہمارا پیکٹس ہے اس میں ہمیں اسے انسٹ کرنا اسے کیا ہوا کہ ہمارا سیمان تو سیپ رہیں گے ساتھ میں لینے میں بھی آسانی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو فولڈ کر کے اس میں انسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کر لیا ہے نا دوستو اب کیا کرنا ہے اس پہ ہمیں لگا دنا ہے ربڑ تو فیرنس اس طریقے سے آپ اس کے موں کو کٹ کر لیجئے اس میں انسٹ کر لیجئے اب اس پہ اوپر ربڑ لگا دیجئے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں اب ہمارا بہت اچھا سا بن کے تیار ہو چکا ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اب دیکھیں اس کا کمال دیکھیں اس سے نکالنا مکچہ نکالنا کتنا زیادہ آسان ہے اب اسے لینا آسان ہے اسے رکھنا آسان ہے اس طریقے سے آپ ڈھککن لگا دیجئے اور ہمارا پیکک جو ہے تیار ہے بن کے تیار ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے تو ہمارا ایڈیا کیسا لگا ضرور ہوتے گا دوستو اگلے جو ٹیپ سے فنس دیکھیں چارجر کے جو بائر ہوتے ہیں دیرے دیرے کر کے جو ہے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ اسے سمحال کے نہ رکھو جنگل سا لگتا ہے دیکھنے میں کچڑا جیسا لگتا ہے آج اگر اس کے لئے خریدتے ہو رکھنے کے لئے تو یہ بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے آج میں کیسے آپ کو گھر میں بیکار پڑے چیزوں سے آپ اس کو اچھے سرینج کر کے رکھو گے اور یہ دیکھنے میں بھی ہمارا گھجہ لگے گا اس کے لئے ہم نے لیا ایڈیا چاہیے بس اس طریقے سے یہ بڑا لگ رہا ہے تو چلیے اس کے ہمیں چھوٹا سا ہی چاہیے اس طریقے جتنے بھی اس کے پارٹ ہمیں اسے کٹ کر لینے دیکھیں 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 اس کے دھککن کو ہٹا دینے دھککن کا بھی بہت طریقوں سے کر سکتا ہے بس طریقے سے ہمیں دھککن کا حصہ ہمیں بس اس کا یوچ کرنا ہے دوستو چلیے میں بتاتی ہوں جیسے کہ دیکھیں بہت طریقے بہت طریقے چلتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے پھر نہ پھائے گی نہ کھولے گی نہ موڑے گی اتنے اچھے سے اس میں ارگنائج رہتی ہے دیکھیں ایک بارٹل میں ہم نے دو چارجر کو ارینج کر کے رکھ دیا ہے آپ دیکھیں اچھے سے ارگنائج ہو گیا ہے آپ کئی اسے سفر پہ بھی لے جا سکتے اس طریقے سے کر کے آپ کو بہت زیادہ جیسے لگے گا آپ بہت زیادہ کام کے لگیں گے جتنے بھی پڑے ہوئے آپ اس طریقے سے ایک پھولڈ بنائی ہے اور ڈراؤر میں رکھ دیجئے جب تک آپ اسے نکالیں گے یہ نکلیں گے اس بارٹل کا میں آپ کو دوسرا یہ بتاتی ہوں جو کہ آپ کو پسند آنے والا ہے ہمارے کیچن میں گرینڈر سب ہی چیزیں رہتی ہے یہاں پہ گرینڈر ہمارے یہی پہ اس کا پلکر جو بھی پلکر لگانے کے بعد میں آپ کو پڑے رہتے ہیں جو کہ آپ کو ادھا ادھا مڑنے کی ضرورت پڑتی ہے جو اسے فولڈ کرنی پڑتی ہے پوچھا بغیرہ لگاتے ہیں اسے کیسے کر سکتے ہیں دوستو چلیے اس کے لئے کیا کرنا ہے جتنے بھی ایکسٹر تار لگ رہے ہیں آپ کو اس طریقے سے اسے فولڈ کر لینا ٹھیک ہے میں آپ کو میجر کر لینا ہوگا کہ کتنے تار ہیں آپ کو ایکسٹر لگ رہا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے جہاں ہم نے اسے میجر کر لیا اب اتنا جو تار ہے ایکسٹر لگ رہا ٹھیک ہے بس یہ ڈھککن اٹھائیں اور اس میں انسٹ کر دیں اس طریقے سے ڈال دیں اب اس طریقے سے ڈال دیا ہے یہ تار جہاں بلکل بھی کھولے گی نہیں اب جو بھی ایکسٹر تار ہے اچھے سے جب آپ سکتے ہیں ملکل بھی ٹھیک ہے جب تک آپ اسے نکالیں گے نکلیں گے دیکھیں اچھے اس طریقے سے جو بھی تار ہے اس طریقے سے چھوڑ دیں آپ کو پوچھا بگرہ لگانے میں کوئی پریشانیہ کچھ دوستو اگلی جو ٹیپس وہ ہے اس طریقے سے غریب ریس اگر آپ اسے ٹائم ٹو ٹائم ساپ نہ کریں تو دیکھنے میں بھی گین لگنے لگنے لگتا ہے اسے ساپ کرنا بہت زیادہ آسان ہے آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ جھنجٹ لگ رہا ہے تو بہت ہی جی طریقہ ہوتا ہے اسے پوری طریقے سے کلین بھی ہو جائے گے آپ کو زیادہ دکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی دوستو یہاں پر میں نے گلاس لیا ہے گلاس میں ہمیں لے لینا ہے گرما گرم پانی گلاس میں پانی لینے سے کیا ہوا کسی ہم اچھے طریقے سے ڈیپ کر سکیں اس طریقے سے دیکھیں ہمیں ڈال دینا ہے برش کو جتنے بھی برش ہیں آپ کے پاس ان سب کو اچھے سے ڈال دیجئے دوستو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی باشنگ پاوڈر ایک چمچ کے قریب جہاں میں اس میں باشنگ پاوڈر ایڈ کر دوں گی اسے پاس سے دس منٹ کے لیے سے ہی پھولنے کے لیے چھوڑ دیجئے تھوڑا سائز میں میں ایڈ کر رہی ہوں بینیگر یہاں دوستو بینیگر سے بہت اچھے سے کلیننگ ہوتی جتنے بھی چپ چپا پانی وہ سارے ختم ہو جاتی ہے ان دونوں کو دیکھ کر کے آپ کو پاس سے دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے دیکھیں ایک چمچ کے قریب ہم نے اس میں بینیگر بھی ڈال دیا ہے اب دیکھیں پاس سے دس منٹ ہو چکے ہیں چلیے اسے نکال لینا ہے دیکھیں اس کے جتنے بھی چپ چپا پان تھے اور سارے پھول چکے ہیں اب ہمیں اٹھانا ہے ایک برس یا دوستو کوئی ایک پرانا توت برس لیجئے ایسے اس طریقے سے آپ کو ساف کر لینا ہے جتنے بھی گندگی جمع ہوئی ہے اس سارے بہت اچھے سے کلین ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں ہم نے اسے ساف کر دیا ہے بلکل کلین ہو چکا ہے اب اسے اچھے سے پانی سے میں آپ کو دھو کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا زیادہ آسان ہے اسے کلین کرنا اگر آپ کو بھی محنت کر لگتا ہے جہاں جھنجٹ ہے آپ اس طریقے سے جرور کلین ہو چکا ہے پھائنلی دیکھیں پینٹ کتنے اچھے سے کلین ہو چکا ہے پورے جنفری بلکل چپ چپا ہٹ نہیں ہے یہ دیکھنے میں بلکل نئے جیسا ہو گیا دھوپ کرتے یہ طریقہ آپ کو کلین کرنے کا پسند آیا ہوگا پسند آئے دوستو دوستو میری آس کی جوگلی ٹیپ سے پھینس وہ ہے اس طریقے سے دیکھیں نیٹ سے لیٹھ اس طرق جو نیٹ جو ہے نیٹ میں آتی رہتی ہے اس طرق نیٹ میں آتی رہتی ہے اسے فیکنی کی وجہ آپ اسے رکھے رہے یہ دوستو بہت کام آتا ہے آپ کے پاس دو یا تین چار ہیں تو ان سب کا آپ یہ یوچ کر سکتے ہو میری پاس یہ نیٹ ہے کافی جیدہ لمبا ہے دو تین کے برابر صرف ایک ہی ہے اس کا یوچ کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کسی ہاتھوں میں پہان لینا یہ دیکھیں کافی جیدہ یہاں تک آ رہی ہے اب کیا کرنا ہے دوستو اس اس طریقے سے آپ کو رول کرنا یعنی کہ اسے پلٹتے ہوئے گھوماتے ہوئے پلٹ لینا اس طریقے سے آپ کو کرتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے سے کرتے کرتے یہ دیکھیں ایک اچھا سا رول بن کے تیار ہو جاتا ہے یہ کچھ اس طریقے سے ہمارا بہت اچھا سا نہانے والا جو واشر ہوتا ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ ساپٹ ہوتی ہے بلکل بھی ہاتھوں میں لگتی نہیں ہے یہ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ چاہے تو اس سے برطن بھی دول سکتے ہو یا آپ اس سے نہا بھی سکتے ہو سابون بگیرہ لگا لیجئے اسے نہانے میں بہت زیادہ اچھا لگا بلکل ساپٹ ہوتی ہے اب کرتوں کہ یہ اڈیا آپ کو پسند آئے پسند ہے دوستو ایک لیگ ضرور کیجئے گا